مسائب کو بس بھی چند ایک بس ایک چراغ رہنے دیجئے گا اب سنیں گے مسائب کو یہ چراغ بجھا دیے گا تاکہ کوئی رونے میں حیاء نہ کرے کوئی رونے میں شرم نہ کرے لیکن پھر بھی کچھ دیر بعد یہ چراغ جلا دیے جائیں گے ہمیشہ تاریکی نہیں رہے گی ایک ساڑھے تین برس کی بچی تھی وہ ہمیشہ یہی سوال کرتی تھی امہ دوبارہ کبھی چراغ بھی جلیں گے کبھی روشنیاں بھی ہوں گی بس بھئی ایک مرتبہ مکان دیا کہ آپ یہاں پہ گریہ کر سکتے ہیں ساری بی بیاں زمین پہ بیٹھی گریہ کر رہی تھی روتی جاتی تھی کوئی مسائب پڑھنے والا نہیں تھا ایک بی بی آواز دیتی تھی واہ حسینہ ساری بی بیاں رونے لگتی تھی جب خاموش ہوتی دوسری بی بی کہتی واہ عباسہ پھر جب خاموش ہوتی کوئی بی بی کہتی واہ علی اکبرہ پھر کوئی کہتی واہ علی اصغرہ وہاں قاسمہ بس شہدہ کے نام آتے تھے مسائب ذہن میں آتے تھے کسی کا لاشہ پامال ہوا ذہن میں آتا تھا کسی کے چھوٹے سے لاشے کے گلے میں تیر لگنے کے مسائب ذہن میں آتے تھے میں اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا تیجی سے آگے بڑھ رہا ہوں بس بھی ایک مرتبہ شہدہ کے سروں سے متعلق ہاتھا ہے امام سجاد نے پہلے تبرکات واپس آ رہے تھے پہلے پہلے تبرکات ایک چادر تحیر آئی جناب زینب آگے بڑھی کہا لاؤ میری ماں کی چادر مجھے واپس کر دو اتنے میں دو چھوٹی چھوٹی بالیاں آئیں ساری بی بیوں نے جناب رباب کو دیکھا سمجھ گئیں کہ بالیاں جس بی بی کی تھی اب وہ نہیں رہی یہ بالیاں لائے گئیں جناب رباب نے چڑپ کے بالیاں کو لیا کہا جس کی بالیاں تھی اب وہ نہیں رہی اتنے میں ایک آدمی ایک انگوٹھی لے کے آیا امام سجاد سے جناب زینب نے پوچھا بیٹا سجاد یہ کس کی انگوٹھی ہے کہا فوپی امم میرے بابا کی انگوٹھی ہے جب بجدل انگوٹھی اتار رہا تھا نا انگوٹھی اتر نہیں رہی تھی اس نے خنجر نکالا انگلی کو کاتو اور انگوٹھی اتار کے لوٹ کے لے گیا عجر و کمالاللہ عجر و کمالاللہ کوئی بخن نہ کرے بلند آواز سے روئے گا امام سجاد کہتے ہیں میرے بابا پہ ایسے گریہ کرو جیسے ایک بوڑھی ماں جوان بیٹے پہ روتی ہے مذبع تبرکات کہ میں نے سارا چھوڑ دیا مذبع بہت چیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں تبرکات آ چکے اب ایک مرتبہ شہدہ کے سر واپس آنے لگے پہلا پہلا جو سر آیا بڑا ننہ سا سر تھا جناب رباب نے اپنے برکے کا دامن پھیلایا کہا لاؤ علی اسغر کا سر مجھے دے دو بی بی نے کچھ دیر سر لے کے گریہ کیا پھر ایک سوال کیا علی اسغر اب مثلوں کا تنہر بیٹا کہ تجھ جیسے بچوں کے بھی نہر کیا جاتا ہے بیٹا اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے اتنے میں ایک سر آیا جو بہت خوبصورت سر تھا جناب لیلہ نے کہا لاؤ علی اکبر کا سر مجھے دے دو بی بی نے کہا علی اکبر تیرے بغیر جینا ماں کا بڑا مشکل ہے اتنے میں ایک سر آیا جناب ام فروہ آگے بڑھیں سر کو لینے کے بعد کہا قاسب جب آپ خیمے سے گئے تھے آپ کے چہرے پہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان نہیں تھے بس میں سر آتے رہے اتنے میں ایک سر آیا اسے نیزے سے نہیں اتارا گیا تھا اسے ایک تھیلے سے نکالا گیا تھا جناب ام کلسوم آگے بڑھی کہا لاؤ عباس کا سر مجھے دے دو بس میں اتنے میں دو سر آ رہا ہے دو سر آ رہا ہے ساری بی بیوں نے جناب زینب کو دیکھا آپ کے ذہنوں میں مسائب ہیں میں نے اشارہ صرف کرنا تھا جناب فضہ نے جب اس نے بار بار پوچھا جناب فضہ نے کہا یہ دو سر مجھے دے دو میری آقا زادی کے بیٹے کہا بی 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 بیٹوں سے مدہ تو کر لی جے کہا فضہ میں علی کی بیٹی ہوں صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی